بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فنکشن ایلسز میں نام سپیسز کا پہلا لیکچر ہے اور جو اس لیکچر میں جو ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے ان کی ڈیٹیل یہ ہے لینئر سپیس نام فنکشن نام سپیس نام سپیس is a مترک سپیس ہم یہ پروو کریں گے کہ ایوری نام سپیس is a مترک سپیس جو بک فالو کریں گے ہم وہ فنکشن ایلسز بائی زیڈر بھٹی یہ کتاب کا نیا اڈیشن ہے اس کتاب کو ہم فالو کریں گے لینئر سپیس لینئر سپیس بسیقلی ویکٹر سپیس ہوتی ہے ویکٹر سپیس آرڑی ہی اپنے پڑھا ہے ویکٹر سپیس کی ریفنیشن پڑی ہی ہے ویکٹر سپیس آن سم فیلڈ تو اسی کو لینیر سپیس کرتے ہیں نام فنکشن لیکٹ ایکس بیر لینیر سپیس آور ایس یعنی ایک سگر کوئی ویکٹر سپیس ہے فیلڈ ایس کے اوپر تو یہ فنکشن ہے فنکشن نام سچ دیر فرم ایکس تو آر is set to be the norm on x if for x y belong to x alpha belong to f it satisfies the following conditions ہم آن طور پہ ہم فنکشن کے لیے f استعمال کرتے ہیں f from x to y یا جو بھی کچھ استعمال کرتے ہیں لیکن فنکشن کے لیے f استعمال کرتے ہیں لیکن norm کے لیے اس f کی بجائے ہم یہ والا سمبل norm use کرتے ہیں x ویکٹر سپیس ہے اور فیلڈ جو ہے وہ complex کی بھی ہو سکتی ہے real کی بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کی کوڈ میں جو ہے وہ میشہ set of real numbers ہوگی یعنی یہ جو فنکشن نام ہے جس نے نام بننا ہے ہے تو یہ فنکشن ڈمین اس کی x ہوگی اور اس کی جو کوڈ میں ہے وہ اس کے images کا جو set بنے گا that will be the subset of real numbers وہ ہمیشہ یعنی یہ چیز جو ہے اس نام کی definition میں it is always fixed r is fixed لیکن x change ہو سکتا ہے یہ کوئی بھی set ہو سکتا ہے کوئی بھی ویکٹر سپیس ہو سکتا ہے but in any case this r will remain fixed تو اب وہ جو definition جو آ رہی ہے یہ نام کب کلائے گا جب یہ condition satisfy کرے گا کونسی condition ہم وہ درہ دیکھ لیں n1 stands for the norm x norm greater or equal to zero اب اس کو understand کرنے کے لیے کہ x norm کا مطلب کیا ہے meaning کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا function notation ہم لکھتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ function اس طرح اگر یہ لکھا ہوا function f such that x to r یہاں یہ ہوئے اور اگر یہ لکھا ہوا ہو تو f of x یہ r کا element ہوتا ہے اس کا image کا code main کا element ہوگا f of x اور یہاں x کان سے آئے گا small x جہا ہے وہ capital x سے آ رہے ہیں میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی function لکھا ہے f such that from x to r then we write its image of x under f as f of x اور یہ x ہے it comes from capital x اچھا اب یہ small x capital x کا element ہے اب ہوا یہ ہے کہ یہاں ہمارے پاس جو ہم نے function کو donate کیا ہے وہ دیکھیں کس سے denote کیا ہے function ہم نے denote کیا ہے norm سے تو اس f کی بجائے کیا آجے گا سیمبل کون سا آجے گا norm کا سیمبل یہ زرہ look at this اس کا comparison دیکھیں نا یہ comparison یہ f from x to r ہے اور اب ہم نے اس کو جو denote کیا ہے وہ ہے norm اس کی بھی domain x اور range x to r تو اب ہم نے اس کے لیے جو اس کی جگہ پھر آئے گا f کی جگہ جو چیز آئے گی وہ کیا چیز آجے گی norm آجے گا جب آپ اور کریں یہ f function تھا from x to r یہ function ہے norm from x to r f کی جگہ norm آگیا اور اس x کی جگہ آپ ویسے ہی x لکھیں یہ norm of x آگیا لیکن ہم اس کو اس طرح لکھنے کی بجائے لکھنا ایسی طرح f of x جیسے لکھا f of x norm of x norm of x اس طرح لکھنے کی بجائے ہم اس کو norm کے اندر x ڈال دیتے اس کا meaning اب آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ norm of x سے کیا مراض ہے norm of x سے مراض یہ ہے image of small x under norm تو اس لیے اس کو بجائے اس کے اس طرح لکھیں اس کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے لہذا یہ آپ کے پاس آگیا norm of x means it is the image of small x under norm and one condition کیا ہے یہ greater or equal to 0 چاہی یہ کبھی negative نہیں آنا چاہی یعنی image جو آئے norm کے تحت وہ کبھی بھی negative نہ x کا نام کسی vector space capital x کے کسی element کا کسی member کا نام 0 ہے تو وہ conversely imply x is equal 0 otherwise یہ نہ ہو یعنی صرف 0 کا ہی نام 0 ہو اور کسی کا نام 0 نہ ہو and 3 کیا ہے اگر آپ field کا number alpha multiply کرتے x سے اور پھر اس کا نام لیتے ہیں تو alpha mod باہر آجاتا ہے نام سے this is the third ایزم پہلی condition x norm should be greater or equal to 0 دوسری condition x norm is equal to 0 conversely implies x is equal 0 تیسری condition alpha x norm is equal to alpha mod x norm norm کیا چیز ہے وہ یہاں پہ دیکھ آپ کہ norm of x x plus y یہ اسی طرح work کرتا ہے جیسے mod کرتا ہے it is lesser or equal to x norm plus y norm x plus y norm is lesser or equal to x norm plus y norm یہ چاروں conditions اگر پوری ہوں n1 n2 n3 n4 تو یہ فنکشن ہے یہ norm کہلاتا ہے اور پھر norm space کیسے کہلاتے ہیں کسی کہتے ہیں the pair x norm is called norm space یعنی جیسے آپ matrix space نہیں پڑتے تھی اس کی بھی چار conditions d1 d2 d3 d4 f1 m2 m3 m4 x d d کیو پر condition x d is matrix space x norm is called norm space the set x is called the underlying set or ground set or bas the fah hum یہ نہیں the elements of x are called the vectors of the norm space x norm we may write x for norm space if there is no danger of confusion x here in a norm space so its meaning meaning x can or capital x elements can norm define kia ho hai johi char condition satis once again i repeat ke norm function from x to r or go to our condition satisfy to pherus go norm can function from x to r x vector space linear space or woh char condition satisfy to pay hum us go norm can get or just ke elements کے اوپر وہ condition satisfy کر رہا ہے اس کو اس ویکٹر سپیس کو ہم نام سپیس کہیں گے the field f may be the set of real اور کمپلیکس جو لینیر سپیس آپ نے define کی f کے اوپر وہ چاہے وہ میں نے شکریہ میں بتایا آپ کو وہ فیلڈ یہ ریل بھی ہو سکتی ہے اور کمپلیکس بھی ہو سکتی ہے اگر ایکسیم دیکھیں میں یہاں پہ لکھ دوں آپ کو n3 کیا تھا alpha x norm is equal to alpha mod x norm اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو minus x کا norm جو ہے کس کا ربر آئے گا alpha یہاں پہ آجے گا minus 1 minus 1 mod x norm یہ کس کا ربر آجے گا minus 1 کا mod تو 1 کے برابر ہوگا x norm it means کہ یہ ہمارے پاس ایک result پھر آگیا کس سے آیا norm کی third property سے norm کی definition میں جو third izin میں ہے اس سے ہی آگیا کہ minus x کا norm جب دیا جائے گا تو x norm کے equal ہوگا اب ایک ایک اگزیمپل دیکھتے ہیں show that every norm space x is a matrix space with the matrix d x cross x2 are defined by آپ کو یاد ہے matrix space کی definition آپ نے پڑھی ہوئی ہے اس میں چار اگزیم ہوتے تھے اس میں ڈی فنکشن ہوتا تھا from x cross x to r جبکہ norm function جو x to r ہے لیکن matrix ڈی جو ہوتی تھی وہ x cross x to r ہوتی تھی اب وہ اس نے interlink کیا ہے نام کو matrix کے ساتھ یعنی d x y is equal to x minus y norm for all x y belong to x اس definition کو use کرتے ہوئے ہم نے matrix کے چار اگزیم پروو کرنے ہیں نام space تو وہ ہے اور اس کی definition یہ ہے matrix کے ساتھ اس نے interlink کیسے کیا ہے d x y z would x minus y norm using this given definition we just have to prove that four axioms of the matrix are satisfied یہ آپ کو paper میں آیا بھی two thousand sixteen or two thousand fifteen msc math میں آیا اور bs میں two thousand sixteen solution دیکھتے ہیں اس کا in the following we check all the axioms of our matrix matrix M1 axiom کہتا ہے ہم نے کیا ثابت کر رہتا ہے d x y greater or equal to zero اس وقت d x y کے اس کے برابر ہے وہ x minus y norm کے برابر ہے اور ہم نے norm کی definition میں پہلا axiom ہی پڑا کہ کسی بھی vector کا norm لیا جائے گا تو وہ greater or equal to zero ہوگا تو لہٰذا پہلا axiom جو تھا matrixہ وہ prove ہو گیا کہ d x y under the given definition x minus y norm is always greater or equal to zero next m2 یاد ہوگا d x y should be equal to zero if and only if x is equal to y یعنی ہم نے d x y is equal to zero لے کے conversely implies ثابت کرنا ہے کہ x is equal to y ہے تو ہم نے d x y is equal to zero لیا تو پھر d x y جس کے برابر ہے وہ 0 ہو جائے گا d x y برابر ہے x minus y norm کے وہ zero ہو گیا اور x minus y norm ہم نے بھی پڑے ہے کہ ایک چیز کا norm zero ہوسکتا ہے اگر وہ خود zero ہو جب شہستے ہیں تو ھا x minus y کا norm is equal to zero لیتے ہیں ا تو x minus y conversely imply کرے گا 0 ہے یہ conversely imply کا x is equal to y تو جو ہم نے prove کرنا تو ہو گیا ہم نے دیا تھا dx y is equal to zero اور دیفینیشن کو یوز کرتے ہوئے ثابت ہو گیا کہ وہ کنورسلی اپلائی کرتا ہے x is equal to y that's why second exeem of the matrix space is proved next third exeem کی طرف آتے ہیں third exeem میں simitricity تھی کہ dxy is equal to dyx اب dxy برابر ہے x minus y norm کے یہاں سے آپ negative sign کامل لیں وہ بن جگہ minus y minus x norm اور norm کی دیفینیشن لگائیں تو minus one mod y minus x norm minus one mod جہاں ون کے برابر ہے وہ آجے گا y minus x norm اور y minus x norm کس کے برابر ہے dyx کے تو ہم نے یہ بھی ثابت کر دیا جو matrix کی third exeem کی requirement تھی کہ dxy is equal to dyx اور یہ ذہن میں رہے کہ اس کو ثابت کرتے وقت آپ نے یہ والی چیز استعمال کی ہے جو given تھی otherwise سومکار نہیں سکتے تھے اس کو use کرتے ہوئے ہم نے پہلے exeem بھی پروو کیا ہے دوسرا بھی کیا اور تیسرا بھی کیا ہے x minus y norm پرابر ہے dxy کے y minus z norm ہے dyz کے تو آپ کے پاس کیا پروو ہو گیا dxz less or equal to dxy plus dyz for all xyz belong to x تو ہم نے اس لیکچر میں کیا ثابت کیا ہے اس لیکچر میں ہم نے یہ ثابت کیا کہ every norm space is a matrix space یہ ہم نے ثابت کیا ہے every norm space is a matrix space اور یہ definition کیا ہے under the definition dxy is equal to x minus y norm this shows that x is also a matrix space VELY accessibility a a b c موسیقی